سرین نے نکل کی ہیں لیکن میرے بھائیوں حیران ہو جاتا ہوں یہ دیکھ کر کہ ترجمہ کوئی سا بھی کیا جائے تفسیر کوئی سی بھی بیان کی جائے ہر ترجمہ اور ہر تفسیر پکار کر کہہ رہی ہے کہ سیدہ کے بابا کی عظمت کو اللہ نے صدرہ سے بھی بلندر بنا کے دنیا میں بے جائے بہرحال میں مختصر سے وقت میں وہ ترجمہ اور وہ تفسیر جو پچانویں فیصد شیعہ علماء اور اہل سنت کے علماء نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھئے گا اللہ حمد صلو اللہ بسم اللہ قبلہ جو پچانویں فیصد شیعہ علماء نے ترجمہ کیا اور اہل سنت کے علماء نے اور جو تفسیر پیش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں بس توجہ آپ میری طرف رکھیں ارشادِ خداوندی ہو رہا ہے لا اقسمو بہاز البلد کہ میں اس شہرِ مکہ کی قسم نہیں کھاتا میں اس شہرِ مکہ کی قسم کھاتا ہوں لا اقسمو بہاز البلد میں اس شہرِ مکہ کی قسم کھاتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہرِ مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ زمزم ہے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ اس شہر میں ایک ایسا گھر ہے جو سب سے زیادہ قدیم بھی ہے اور سب سے زیادہ عظیم بھی ہے اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ حجرِ اسود ہے اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ تیری رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا رہتا ہے لیکن میرے بھائیوں اللہ نے ان میں سے کوئی وجہ بیان نہیں کی بلکہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسمو بہازل بلد دنیا والوں یاد رکھو میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں وَأَن تَحِلُّم بِهَازَ الْبَلَد اس لیے کہ اس شہر میں میرا محبوب مصطفیٰ تُو جو رہتا ہے تُو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھئے گا جب تک قرآن میں اللہ کے قرآن میں یہ آیات موجود ہیں یہ آیات دنیا کو متوجہ کرتے رہیں گی کہ نہ دنیا کا کوئی بشر مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کائنات کی کوئی چیز مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ نے پیغمبر خدا کو مرکز بنایا ہے کہ اب میں ان تمام ایات کو پڑھ بھی نہیں سکتا کہ وقت بھی نہیں ہے کہ عطاعت کرو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو حکم ہو رہا ہے خدا کا اتباع کرو تو مصطفیٰ کا عطاعت کرو تو مصطفیٰ کی اپنی آوازوں کو نیچے رکھو تو مصطفیٰ کے سامنے اپنے اخترام کو مختص کرو تو مصطفیٰ کے لیے کبھی مصطفیٰ کے آگے نہ چلنا کبھی مصطفیٰ پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور جب اختلاف ہو جائے تم میں تو پھر رجوع کرو مصطفیٰ کی طرف اور میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پیغمبر کی طرف رجوع کرنا ہر ہر بات میں ہر ہر مسئلے میں پیغمبر کی طرف رجوع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قسم با خدا جو بندے مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے حصے میں غدیر آیا کرتا ہے اور جو اپنی مرضی کرتے ہیں ان کے حصے میں سقیفہ آ جایا کرتا ہے رجوع کرنا ہے تو مصطفیٰ کی طرف کوئی مسئلہ ہو جائے تو مصطفیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے میں بڑی جلدی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں چند جملے پیغمبر خدا کے بارے میں اور تھوڑی تھوڑی وضاحت میں اس کی کروں گا اور اپنے وقت میں میں بات کو ختم کر دوں گا کہ پیغمبر خدا کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے تو فقط ایسا بنا کے نہیں بھیجا کہ ہم جیسے معمولی بندے پیغمبر کی ذات پہ فخر کرتے ہوئے نظر آئیں خدا کی قسم یہ وہ ذات اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے جس کے ساتھ نسبت ہونے پر کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا ان کا چاہنے والا تھا شیعہ تھا کہیں دور سے سفر کرتے ہوئے آیا کہنے لگا مولا میں نے آپ کے فضائل لوگوں سے تو بہت سے سنے ہیں لیکن آج اللہ نے میری مدد فرمائی اور میں آپ کی محفل میں آ گیا ہوں دل چاہتا ہے کہ آج آپ میرے سامنے اپنی شان کا کوئی قصیدہ بیان کریں تاکہ میں بھی دنیا کو کہہ سکوں کہ میں نے یہ فضیلت خود معصوم کی فضیلت معصوم کی زبان سے سنی ہے تو آپ اپنی کوئی فضیلت جو ہے وہ میرے سامنے بیان کریں آپ جہاں تک میں روایت کو دیکھتا ہوں میرے بھائیو تو مولا نے کوئی لمبا قصیدہ نہیں پڑا ہے بلکہ ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا اور قصیدہ پڑھنے کا حق ادا ہو گیا ہے جب اس نے پوچھا نہ کہ مولا میرے سامنے اپنی شان کا کوئی قصیدہ پڑھیں کوئی فضائل بیان کریں تو مولا نے کوئی یادے گھنٹے کی گھنٹے کی تقریر نہیں فرمائی ہے بلکہ ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر تو کہتا ہے کہ میں اپنے فضائل کو بیان کروں تو یاد رکھ میں فقط اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی یاد رکھنا کہ دنیا کیسے آل محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے دنیا کیسے آل محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بیجا ہے تو ہمیں اس محمد مصطفیٰ کا وارث بنا کے دنیا میں بیجا ہے جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی حکیم ہے تو یہ اس کی حکمت کا وارث اگر کوئی عقیل ہے تو یہ اس کی عقل کا وارث اگر کوئی عبادت گزار ہے تو یہ اس کی عبادت کا وارث اگر کوئی سخی ہے تو یہ اس کی سخاوت کا وارث اس لیے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ہر نبی کا وارث بنا کے بیجا ہے تو میرے بھائیوں پھر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جملے بیان کر رہے ہیں کہ حضور آدم کے بھی وارث ہیں حضور نو کے بھی وارث ہیں حضور ابراہیم کے بھی وارث ہیں حضور موسیٰ کے بھی وارث ہیں حضور عیسیٰ کے بھی وارث ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کو گور کرنا چاہیے جب کوئی بندہ آدم کے وارث کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر بندے جو ہیں وہ مصطفیٰ کے وارث کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو مصطفیٰ کا وارث بنے گا اس کا بھی کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھئے گا کہ یہ پیغمبرِ خدا جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں ایک آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں مل کے سلوات پڑھیں ایک دفعہ سارے ذرا اللہ نے قرآن میں ایک آیت بیان کی ہے بڑی تاجب خیز آیت ہے اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کُل اے میرا حبیب کہہ دیجئے اِنَّمَا آئِزُكُمْ بِوَاہِدَا وہ جو پیغمبر کی طرف رجوع کرنا ہے کہہ دیجئے کہ اِنَّمَا آئِزُكُمْ بِوَاہِدَا میں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں یعنی اللہ کے حکم سے پیغمبر جو ہیں وہ فقط ایک بات کی نصیحت کریں گے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ کیا کُل اِنَّمَا آئِزُكُمْ بِوَاہِدَا میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اَن تَقُومُ لِلَّا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ مس نہ آؤ فرادا دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ سمہ تتفق کرو اور پھر غورو فکر کرو یعنی اگر اکیلے مسئلہ سمجھ سکتے ہو تو اکیلے سمجھ لو اور اگر اکیلے نہیں سمجھ سکتے ایک دوسرے کو سمجھا سکتا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھا لو سمہ تتفق کرو پھر غورو فکر کرو کہ یہ جو تمہارا صاحب مصطفیٰ ہے اللہ نے اسے دوانہ بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا یہ دیوانہ نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے حیران کن آیت ہے کہ فقط ایک چیز کی نصیحت کہ فقط اس بات پر ایمان لے آؤ کہ یہ جو تمہارا پیغمبر ہے یہ جو تمہارا رسول ہے یہ جو اللہ کا حبیب ہے یہ دیوانہ نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے کہاں پہ گیا عقیدہ توحید کہاں پہ گیا عقیدہ ولایت کہاں پہ گئے فروعات دین کہاں پہ گئے اخلاقیات نہیں میرے بھائیو اللہ نے اس میں جو بیان کیا ہے قسم با خدا اس بات پر ایمان لے آؤ کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے اگر کوئی مومن اس بات پر ایمان لے آئے کہ مصطفیٰ جو کرتا ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ کرتا ہے اور مصطفیٰ جو کہتا ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ کہتا ہے اگر کوئی ایک بات پر ایمان لے جائے پورے کا پورا اللہ اسلام کو زندہ کر دیا کرتا ہے پورے کا پورا دین جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اگر بندہ پیغمبر خدا پر ایمان لے آئے کہ یہ صاحب دیوانے نہیں ہیں بلکہ جو کہتے ہیں وہ بھی حکمت کے ساتھ کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ بھی حکمت کے ساتھ تو میرے بھائیو یہ ایک تاجب خیز بات ہے بس میں آخری بات کر کے آپ کی زمدوں کو تمام کروں گا پانچ سات منٹ میں میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا مصاحب انشاءاللہ میرے سے بات قبلہ صاحب پڑھیں گے میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ میرے بھائیو ایک بات اور مومن میری طرح بعض دفعہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ یار ایک بات پر ایمان لے ہیں کہ پیغمبر جو فرماتے ہیں وہ اقل والی بات ہے وہ دیوانو والی بات نہیں ہے نہیں میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں اور میں قبلہ صاحب کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہی بڑی تاجب کی بات ہے کہ ایک بات پر ایمان لے آؤ کہ پیغمبر جو کہتے ہیں وہ حکمت کی بات ہے جو کرتے ہیں وہ حکمت کی بات ہے نہیں اس سے اسلام زندہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں نہیں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات ہے کہ پیغمبر کی پوری ذات پر ایمان نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے ایک فرمان پہ ایمان لے آؤ اللہ کا اسلام بھی زندہ ہو جاتا ہے اللہ کا ایمان بھی زندہ ہو جاتا ہے ایک فرمان پہ اگر بندہ ایمان لے آئے وہ فرمان کون سا ہے انی تارکن فیقم سک لین کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک فرمان کو اگر بندہ غور و فکر کر کے مان لے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری عطرت میری اہلِ بیعت یہ دونوں ہوزے کو سر پر آ جائیں گی مگر کبھی بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتی ہیں نہ جدا ہو سکتی ہیں اور نہ لوگ ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو سکتے ہیں تو میرے بھائیو ایک قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے ایک پیغمبر کی اہلِ بیعت کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن نے کہا کہ پیغمبر کی جو تعظیم ہے جو شان ہے اس کی طرف بندہ توجہ کریں بس میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں کہ میرے بھائیو ایک پیغمبر نے پھر قرآن کی طرف متوجہ کیا اور اپنی آل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے اب اگر کوئی بندہ قرآن کے خلاف قرآن کے سامنے کوئی کتاب لے کر آئے وہ بندہ بھی ملعون ہوا کرتا ہے اور اگر کوئی کسی بندے کو اہلِ بیعت کے مقابلے میں لے کر آئے وہ بندہ بھی ملعون ہوا کرتا ہے نارے حیدری برمحمد والے محمد صلوات نا کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے نا کوئی فرد پیغمبر کی آل کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بعض دفعہ اطراز ہوتا ہے کہ شیعہ فران کو نہیں مانتے فران کو نہیں میرے بھائیو ہمارا اصول ہے پیغمبر نے فرمایا قرآن اور اہلِ بیعت تو ہم نے اس اصول کو اپنا لیا ہے کہ ہم نے اہلِ بیعت کو دیکھنا ہے اب اگر اہلِ بیعت کے مدے مقابل کوئی زوجہ آ جائے ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں اگر پیغمبر کی اہلِ بیعت کے مقابلے میں اگر کوئی رشتے دار کوئی چچا آ جائے تو ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں کیا خیالِ اب اولاب کو ہم مانتے ہیں وہ کون ہے پیغمبر کا چیزہ نہیں ہے لیکن ہم اسے نہیں مانتے اس لیے کہ ہم رشتے داریوں کو نہیں دیکھتے ہم پیغمبرِ خدا کے فرمان کو دیکھا کرتے ہیں اور پھر ہمارے بھائیوں کو ہم پہ غزبناک نہیں ہونا چاہیے کہ فلان کو نہیں مانا فلان کو نہیں میرے بھائیو بعض ربائیات یہاں پہ پڑی نہیں جاتی اہلِ بیعت کی زندگی میں ایک مصیبت یہ آئی کہ بہت سارے وہ لوگ جو باہر کے ہیں انہوں نے بھی اہلِ بیعت کو نہیں مانا اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو گھر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی اہلِ بیعت کو نہیں مانا ہے میں ایک ہی روایت پڑھوں گا آپ کی ذامت کو تمام کروں گا ایک شخص ہے امامِ حسنِ مجتبا کے پڑپوتو میں سے ہے نام ہے محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کا دور ہے امامِ حسنِ مجتبا کے پڑپوتو میں سے ہے اور امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے دور میں محمد نے سوچا ایک دن کہ ہر بندہ جعفرِ صادق کی طرف رجوع کرتا ہے جو بھی آتا ہے ان سے مسئلہ پوچھتا ہے جو بھی آتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے جو بھی آتا ہے عدب سے سلام کرتا ہے اگر یہ پیغمبر کا فرزاندہ ہے تو میں بھی تو پیغمبر کا فرزاندہ اگر یہ علی ابن ابی طالب کا پڑپوتا ہے تو میں بھی تو علی ابن ابی طالب کا پڑپوتا ہوں لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ معصوم کا رشتے دار ہونا اور ہوا کرتا ہے کہ لا ہی منصف دار ہونا اور ہوا کرتا ہے اب یہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے پڑپوتا ہے مولا علی کا آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگا مولا کیا بجا ہے کہ ہر بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے جس سہن میں آپ بڑے ہوئے ہیں میں بھی اسی سہن کا بندہ ہوں جیسی تربیت آپ کی کی گئی ہے میری تربیت بھی بزرگوں نے کی ہے جتنا آپ کا علم ہے اتنا میرا بھی علم ہے یہ امام کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ واقعتاً بندہ پڑا لکھا تھا اس میں شک کوئی نہیں اس لیے کہ جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے علم کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی ہے علم رکھتا تھا مگر ذہن میں کچھ فطور آ گیا کہ میرے پاس بھی علم کم نہیں آپ کے پاس علم ہے تو اتنا علم تو میرے پاس بھی ہے امام جعفر صادق نے دیکھا کہ نہیں ذہن میں کچھ تھوڑا فطور ہے امام نے بڑے آرام سے کہا کہ محمد بیٹھ جا میرے پہلوں میں بیٹھ جا تھوڑی دیر کے بعد امام نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہا کہ محمد تو مجھے کہتا ہے کہ تیرا علم میرے جتنا ہے تو جانتا ہے کہ وہ علی جبن ابی طالب جو تیرے بھی پردادہ تھے اور میرے بھی پردادہ تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ایک ہزار حلام کو آزاد کیا تھا اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مولا علی نے تیرے بھی دادہ ہیں اور میرے بھی دادہ ہیں ایک ہزار حلام کو انہوں نے آزاد کیا تھا اے محمد اگر تو یہ سمجھتا ہے نا تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے تو یاد رکھ میں نے تجھ سے مشرق کا مسئلہ نہیں پوچھنا میں نے مغرب کا مسئلہ نہیں پوچھنا میں نے ارش کا مسئلہ نہیں پوچھنا میں وہ مسئلہ پوچھنے لگا ہوں جو تیرے گھر کا بھی ہے جو میرے گھر کا بھی ہے یاد رکھے علی ابن ابی طالب جو تیرے بھی پردادہ ہیں میرے بھی پردادہ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ایک ہزار غلام کو آزاد کیا تھا اگر تیرا دعویٰ یہ ہے نا کہ تیرا علم جعفر صادق جتنا ہے تو آج اس ہزار غلام کا تُو نے مجھے نام ابھی بتا کے جانا ہے یہ تو تیرے گھر کا مسئلہ ہے نا میرے بھی گھر کا مسئلہ ہے وہ ہزار غلام جو تیرے اور میرے پردادہ علی نے آزاد کیے ان کا نام بتا اب میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جیسے بندے سے اگر پوچھا جائے کہ کچھ نام بتایں تو کتنے بتا دیں گے دس بتا دیں گے بیس بتا دیں گے پچاس بتا دیں گے کہ ہزار غلام کے نام بتا روایت کیتی ہے ایک دفعہ پریشان ہوا محمد بیٹھ گیا امام نے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی پھر محمد کے ذہن میں ایک اور سوال آیا روح کرتا ہے امام کی طرف اور دیکھ کے کہتا ہے کہ جعفر صادق آپ کہتے ہیں کہ میں ہزار غلام کا نام بتاؤں تو مجھے اتنا بتائیں میں تو نہیں بتا سکتا کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں ہزار غلام کے نام آپ بتا سکتے ہیں روایت میں کہتا ہے کہ امام بڑے تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے صبر کے ساتھ بڑے ارام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے کہانا کہ جعفر صادق کیا آپ مجھے ان کے نام بتا سکتے ہیں روایت کہتی ہے کہ حلم کا شکو یہ کوہ گران اسی وقت جلال میں آیا ہے کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں ان کے نام آپ بتا سکتے ہیں جب کہانا جعفر صادق کیا آپ نام بتا سکتے ہیں روایت کہتی ہے امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور محمد کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد میری طرف دیکھ تو مجھے کہتا ہے کیا میں ان کے نام بتا سکتا ہوں خدا کی قسم اس محفل میں اگر ابھی تو مجھ سے سوال کرے کہ ان کے نام کیا تھے اگر تو مجھ سے سوال کرے تو میں ان میں سے ہر بندے کا نام بتاؤں گا اس کے باپ کا نام بتاؤں گا اس کے دادا کا نام بتاؤں گا اس کے پردادا کا نام بتاؤں گا ان میں سے ہر ایک کا اس سے لے کر آدم تک مکمل شجرہ نصب بتاؤں گا اس لیے کہ اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو جعفر صادق بنا کے بھیجا قرآن کہتا ہے کہ بس ایک چیز پر ایمان لے آؤ کہ جو تمہارا صاحب کہہ رہا ہے وہ عقل کی بات کرتا ہے دیوانوں کی بات نہیں کرتا اور خدا کی قسم اگر بندہ اس بات پر ایمان لے آئے نا تو قوم و ملت کے سارے کے سارے اختلاف مٹ جاتے ہیں پھر بندے کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ نماز مصطفیٰ نے ایسے کیوں پڑی تھی اور ایسے کیوں نہیں پڑی تھی کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرما دیا وہ عقل کی بات کی ہے اور پھر میں نے کہا کہ پیغمبر کی ایک بات پر ایمان لے آئے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت ان کو تسلیم کرنا ہے ایسی شخصیت کو لے کر نہیں آنا ہے میرے چند اشار ہیں میں پڑھوں آپ کی ذہمتوں کو تمام کروں امت نے یہی کیا ہے کہ ان کے مددے مقابل کچھ لوگوں کو لے آئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کا بھی مرتبہ وہی ہے نہیں میرے بھائیو چھوٹے قدام والے پائیے ویکھن خواب منا رہا دے کسی کی خواہش کرنے سے اس کا مرتبہ بلاند نہیں ہوتا اور اہل بیت کا مرتبہ کام نہیں ہوتا چھوٹے قدام والے پائیے ویکھن خواب منا رہا دے اہل بیت نو کر کے کنڈا آشک ہو گئے یاران دے چھوٹے قدام والے پائیے ویکھن خواب منا رہا دے اہل بیت نو کر کے کنڈا آشک ہو گئے یاران دے باب العلم تو چنگا کیڑا پلے چھڑ گواران دے غوث کتب نو روندی دنیا اسیت نو کر باران دے رولا پانڈ نو کج نہیں لبدا آخری شیر رولا پانڈ نو کج نہیں لبدا پجن مو گلاران دے جنا اہل بیت ستائے رنے اندر غاران دے اللہ آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے رنے اندر غاران دے